السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستو قرلیس عثمان سیریز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو حالیہ ابھی ریسنٹلی اپیسوڈ ان کا ون ٹین جو گزرہ ہے انتہائی شاندار اور مزے کا تھا تو ہمیں خالی شاندار اور مزے کا یہ دیکھنا نہیں چاہیے اس کے بارکس ہمیں تاریخ کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو وہ مناظرہ میں دکھاتے ہیں وہ ہمیں اپنے ذینوں میں رکھنے چاہیے تو اب ون ٹین کے بعد اگلا جو ٹریپل ون اپیسوڈ آنا ہے تو یہ بھی ایک سو دس جو اپیسوڈ تھا یہی اتنا شاندار تھا کہ لوگوں کے جو جذبات ہیں جو سسپنس ہے وہ اور بڑا ہے پہلے سے زیادہ تو اب ٹریلر بھی انہوں نے جاری کر دیا ہے ٹریلر کے اندر ایسی چیزیں دکھائی گئی ہیں جیسے شیخ حضابالی، بالا، عثمان یہ سب اسمہ سلطانہ کی قید میں ہیں تو اب یہ چیزیں جب بندہ دیکھتا ہے ٹریلر تو پھر مزید یہ ایک کہلے بھی نیچر ہے کہ بندے کا سسپنس مزید بڑھتا ہے مزید طلب کو دیکھیں آنے والے تو مزید بندے کی طلب بڑھتی ہے مزید کہتا ہے کہ اگلا اپیسوڈ کب آئے گا تو پھر ایسا ٹریلر دیکھنے کے بعد بندے کا دل کرتا ہے کہ اگلا اپیسوڈ بس آج ہی آجائے اور آج ہی میں دیکھ لوں تو لہٰذا ابھی آپ کو سبر کا دامن تھامنا پڑے گا کیونکہ ایک سو دس اپیسوڈ کے بعد جو ایک سو گیارہ اپیسوڈ ہے وہ تقریبا نیکسٹ ہیئر میں کہلیں بھی دو ویک تک نہیں آئے گا ایک دو جو سا ویک ہیں وہ مس کریں گے کیونکہ ترکی میں کل شسمان سیریز جو ہے وہ روایتی انداز سے ہر سال جینوری میں چھٹیاں کرتی ہیں دو ویک کے لئے کیونکہ ایک تو سردی بہت پڑتی ہے اور سردی میں کام نہیں ان سے ہوتا بڑا بڑی پڑتی ہے تو اس لئے وہ چھٹیاں کرتے ہیں ہر سال تو یہ دو ویک وہ چھٹیوں پہ ہوں گے ٹیلر انہوں نے جاری کر دیا ہے لیکن اپیسوڈ نہیں آئے گا دوسرا یہ ہے کہ خبریں چال رہی ہیں بالا خاتون کے بارے میں بالا خاتون ہو سکتا ہے کہ اگلے آنے والے بارہ یا تیرہ اپیسوڈ کے اندر اس کا مدد کردار جو ہے ختم کر دیا جائے اور یہ خبر بالا کے جو مددہ ہیں ان کے لئے بیڈ نیوز ہے بری خبر ہے یقیناً وہ ہرٹ ہوں گے اس بات سے لیکن یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو اسی طرح اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اچھا آپ کو ایک اور مزیگی بات بتاؤں کافی سارے چینلز ہیں جو یوٹیوب کے اوپر کرلش اسمان کے بارے میں بریسنگ کرتے ہیں خبریں بتاتے ہیں آنے والے ایک ساتھ میں کیا ہوگا اس کے اوپر تفسرے کرتے ہیں تو میں نے جو دیکھا ہے نا وہ چینل ہے ایک روشنی لائٹ ایک ہماری بہنی ہے کوئی اس کو رن کر رہی ہے اس چینل کو تو وہ چینل بہت اچھا ہے میں اس کی مطلب جب اس کے تفسرے یا آنے والے ایک ساتھ میں کیا ہوگا وہ جو تفسرہ کرتی ہے وہ جو معلومہ دیتی ہے تو وہ مزہ آتا ہے اس کے علاوہ ایک چینل ہے ورلڈ امیزنگ فیکٹ وہ بھی ٹھیک ہے لیکن مجھے ایک چیز اچھی نہیں لگتی وہ یہ ہے کہ وہ تھامنیل ایسا لگاتا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ تھامنیل کچھ اور ہے اندر کو کچھ اور باتیں کرے گا تو ایسا جھوٹ جھوٹ سا لگتا ہے اس کا تھامنیل جھوٹا سا لگتا ہے تو مجھے اس کا کہلے بھی اتنا وہ نہیں لگتا یہ چیز تو بلکہ اچھی نہیں لگتا ایک دو بار اس کو بتایا بھی ہے بولا بھی ہے کہ بھائی آپ ایسا کام نہیں کرو ہم جو آپ کو چینل کی جو ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ آپ کے تھامنیل کے اوپر نہیں دیکھتے ہیں آپ جو معلومہ دیتے ہیں اس لئے آپ کو مطلب آپ کی ویڈیو کلک کرتے ہیں وہ دیکھتی ہیں تو لیکن وہ ویسے کہ ویسے ہی ہے تو اس کے تھامنیل مجھے مزے کے نہیں لگتے وہ بلکل جھوٹے جھوٹے کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر ایسی جھوٹے ڈال دیتا ہے تو جو بہترین تفسرہ کرتے ہیں کرلش اسمان سیریز کے اوپر وہ ہے روشنی لائٹ چینل آپ اس کو دیکھیں اس کو سنیں اس کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو کر دیں آپ کی مرضی ہے لیکن میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ